دو مئی کو جب بنگال کے ریزلٹ سامنا آئے تھے تو اس کے بعد سے ہی میڈیا کا ایک گروپ اور سوشل میڈیا پر یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ اب بی جے پی کے ذریعے اور نیشنل چینلز کے ذریعے ممتہ بینر جی کو گھنڈا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی اور لگاتار ممتہ بینر جی کی سرکار پر آروپ لگائے جائیں گے ان کی چھوی کو داغدار کرنے کی بار بار کوشش کی جائے گی اگر بی جے پی کی سرکار آ جاتی تو سب کچھ سماننے ہو جاتا کوئی کسی طرح کا اوبجیکشن نہیں کیا جاتا ابھی جس طرح سے ریزلٹ آنے کی شام سے ہی وہاں پر جس طرح کے ہنگامیں ہو رہے ہیں زائد سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ممتہ بینر جی کی پارٹی دودھ کی دھلی ہوئی ہے ان کی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے وہاں پر تانڑو مچایا ہے اور اس کے ثبوت ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح سے آبدہ کے اس دور میں بی جے پی کے ذریعے پولٹکس کی جا رہی ہے جس طرح سے وہاں پر جے پی نٹا پہنچ گئے ہیں پورے دیش میں دھرنا پردرشن کی بات کہی جا رہی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دھلی میں جس طرح سے بنگال بھاون کے سامنے ویس بنگال بھاون کے سامنے دھرنا پردرشن کیا گیا بی جے پی کے کارے کرتا ہوں کے ذریعے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے دیش میں جگہ جگہ پر ہم لوگ دھرنے پر بیٹھیں گے اور اس سرکار کے خلاف آواز اٹھائیں گے جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ کل جس طرح سے شپت گرنٹ سماروں میں وہاں کے راجے پال نے پبلکلی ممتہ بینر جی کو جس طرح سے وان کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو اگر معلوم ہو جس طرح سے پچھلے چھے مہینے سے بار بار ریپورٹ جب کینر کو بھیجی جا رہی تھی ان راجے پال مہودے کے ذریعے تو ممتہ بینر جی کے اوپر ترہ ترہ کے آروپ لگایا جا رہے تھے اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی کارے کرتا ہوں کے ہتیائیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ آتی ہی اس پر اپنا کام شروع کر دیا گیا میں بات کر رہا تھا آبدہ کی آبدہ کے اس دور میں آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے ریلیز کے دوران چاہے وہ ان اندر موڈی کی ریلی ہوں چاہے وہ محمد بنر جی کی ریلی ہوں چاہے وہ ہمیشاہ کی ریلی ہوں یا نٹا کی ریلی ہوں یا کسی اور بڑے نتاؤں کی ریلی ہوں تمام ریلیوں میں ہزاروں کی سنکیہ میں لاکھوں کی سنکیہ میں لوگ ریلیوں میں پہنچے روڈ شو کیے گئے خاصتوں سے بی جے پی کے لوگوں کے ذریعے ہمیشاہ اور محمد بنر جی کے ذریعے یا نٹا کے ذریعے اس میں لوگ کس طرح سے سنکمت ہوئے اور اس کے بعد ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ کافی تعداد میں ویس بنگال میں اتہ پردیش کا کیڈر بحار کا کیڈر پہنچا ہوا تھا بی جے پی کا کچھ لوگ دہاری پر پہنچے ہوئے تھے جس کے بہت سارے ویڈیو سامنے آئے ہیں وہ جب اپنے اپنے راجیوں میں واپس گئے ہیں تو وہاں پر وہ کرونا پھیلانے کا بہت زیادہ انہوں نے اہم کردار ادھا کیا ہے زائد سی بات ہے ان ریلیو کی وجہ سے جس طرح سے کرونا پھیلا ہے جس طرح سے لوگ سنکر میں دھو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں علاج نہیں مل پا رہا اسپطالوں کو بھی مہدے جی نے پوری طرح سے آپ نے بڑھ بنا دیا ہے کہ آپ اپنا سارا سامان لے کر آئیے آپ بیڈ لے کر آئیے آپ آکسیجن لے کر آئیے ابھی کسی نے اس پورے معاملے کو لے کر مزاق بھی بنانے کے کوشش کی تے ساری چیز تو لے آئے لیکن ڈاکٹر نہیں لے کر آئے ڈاکٹر بھی لے کر آئیے ابھی جس طرح سے ممتہ بینر جی کے اوپر تمام لیڈر جو بی جیپی کے ہیں وہ ٹوئٹ کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں ٹوئٹ کی جا رہی ہیں جن کا کوئی آدھار نہیں ہے جو پرانی ویڈیو ہیں یا جس کا تعلق اس پوری ہنسہ سے نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہنسہ نہیں ہوئی ہے یا ہنسہ میں ممتہ جنرل جی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ کچھ کیسز ایسے ہیں جیسے ابھی ریپ کا ذکر کیا گیا کہ ریپ کیا گیا ہے اس کو لے کر جس طرح سے پورا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ کس طرح سے یہ سرا سر جو ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا تھا بی جیپی کے نتاؤ کے ذری اور بڑے لیڈروں کے ذریعے اس کو ٹوئٹ کیا گیا بار بار ٹوئٹ کیا گیا ریو ٹوئٹ کیا گیا چھوٹے چھوٹے لیڈروں کے ذریعے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ممتہ جنرل جی کے پارٹی کے ذریعے ریپ کیا گیا کچھ دو تین مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ایک فیکٹ چیک ایجنسی ہے آلٹ نیوز اس کے ذریعے کچھ چیزیں سامنے لائے گئی ہیں جس سے پوری طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بی جے پی آئی ٹی سیل کے ذریعے پکچرز اور ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں وہ پرانی ہیں فرضی ہیں اس معاملے سے اس بار کی ہنسہ سے دو مئی کی ہنسہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں پہرہ ٹوئٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی سکین پر یہ بندوق اور تلوار لے کر کھیلا ہو بے گانے پر ناچ رہے لوگوں کا ویڈیو ویس بنگال چناؤں کے نتیجوں سے جوڑ کر بتایا گیا ویس بنگال میں ہنسہ کی خبروں کے بیچ دھڑلے سے شیئر کیا جا رہے ویڈیو میں تلوار اور بندوق لیے بھیڑ کھیلا ہو بے گانے پر ناچتی دکھ رہی ہے دعویٰ ہے کہ یہ چناؤں کے نتیجے کے بات کردش ہے جبکہ یہ ویڈیو کم سے کم ستمبر دوہزار بیس سے آن لائن موجود ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فرضی وارا کیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے یہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ کس طرح سے اس ویڈیو کو شیئر کر کے بار بار شیئر کیا گیا کہ کھیلا ہو بے کا جو گانہ ہے حالکہ خبر میں آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ گانہ بھی دوسرا چللا ہے بنگلہ لینگویجوں کو گانہ ہے اور اس کو ڈپ کر کے اس کا گانہ بھی چینج کر دیا گیا ہے اور اس کو اس حنصہ سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے دوسرا معاملہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکین پر اس فوٹو کو اس سکین شوٹ کو شیئر کیا گیا ہے اور اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ہتھیا کر دی گئی ہے جس کا فوٹو شیئر کیا گیا ہے وہ خود ٹوئٹ کرتا ہے اس کا نام ایبرو بنر جی ہے ایم ایبرو بنر جی لیوینگ ہیل ہرٹی ایراؤنڈ تھرٹین ہنڈیٹ کلومیٹر آوے فیروم سیتال کوچی بی جے پی آئی ٹی سیل is now claiming i am مونک مویترا and dies in سیتال کوچی please don't believe these fake posts and please don't worry i repeat i am still alive یعنی جس کا فوٹو یہ بتا کر کے شیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے وہ خود سامنے آتا ہے ایبرو بنر جی اس کا نام ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں پوری طرح سے صحیح ہوں زندہ ہوں صحیح اور تیرہ سو کلومیٹر دور ہوں میں جس جگہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سیتال کوچی میں جو ہے کیا جگہ ہے بی جے پی آئی ٹی سیل جس کو شیئر کر رہی ہے اور یہ بقاعدہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل صحیح ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی ان سب طرح کے فرضی ٹوئٹ کو شیئر کر رہی ہے اور ممتاب انرجی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلا ٹوئٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ کا ہے بنگلہ دیش میں مہیلہ پر حملے کی تزویر پسچمی بنگال چناؤ پریڈام کے بعد ہی ہنسہ سے جوڑ کر شیئر کی گئی ہے جس میں ٹوئٹ کیا گیا ہے کہ آبرو عیشہ بجاج ہیں ٹوئٹ کیا ہے کہ آبرو لوٹ لی گئی بنگال کی کیا یہ مہیلہ نہیں کیا بنگال کی بیٹی نہیں کیا بنگالی اور مہیلہ کیول ممتا ہی ہیں دھکار ان کو جو مہیلہ اور ممتا کا اب بھی بے شرمی سے سمردھن کر رہے ہیں اس کے بعد رتیش کندیل وال کی طرف سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے جو بی جو پی کہیں ہیں چناؤ پریڈام کے بعد بنگال میں ہو رہی ہنسہ کو گھٹنائیں بہت شرم راک ہیں اور میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں میرا ایمی چوئے انڈیا سے نویدن ہے کہ ترند سنگیان میں لیں تاکہ دوشیوں پر سخت کارروائی ہو سکے اسی طرح کہ بہت سارے ٹوئٹ جو ہے ان تصویروں کو لے کر کے کیے گئے ہیں جس کو ایلٹ نیوز نے جب اس کو کھنگالا ہے تو وہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ تصویر بنگلہ دیش کی ہے اور ایک زمینی بھی بات کو لے کر اس مہیلہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور یہ جو بلڈ نکل لائے مہیلہ کے سر سے چوٹے جو آ رہی ہیں وہ یہ تصویر بہت پرانی ہیں کئی سال پرانی ہیں اور بنگلہ دیش کی ہے یہ بات ایلٹ نیوز نے کہی ہے کہ پسٹری بنگال ہنس سے جوڑ کر بنگلہ دیش کی ایک پرانی تصویر شیئر کی جا رہی ہے ایلٹ نیوز کی پرتال نے پتا چلا ہے کہ نومبر دوہزار بیس میں ایک زمینی بیواد میں ہوئے حملے میں یہ مہیلہ گھائل ہو گئی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی آئی ٹی سیل فرضی چیزوں کو ٹوئٹ کر کے جو ان کا پرانا کئل ہے ممتاب انرجی کی پارٹی کے اوپر جس طرح کے عروپ لگا رہے ہیں حالکہ پولیس کام کر رہی ہے گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اس میں پوری طرح سے خلاصہ ہو رہا ہے کہ کون کون ہیں ظاہر سے بات ہے تمام ہی پارٹیوں کے کارے کرتا بی جے پی کے ٹی ایم سی کے اور ایک سیکلور پارٹی کے تینوں ہی پارٹی کے کارے کرتا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک یہ گمبیر وشہ ہے اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے ہنسہ برداشت نہیں کی جانی چاہیے ممتا کو اپنی پولیس کے ذریعے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اب عبداد مچایا جنہوں نے ہنگامہ کیا ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے اور قارون کے حساب ان کو سزا دل ملنے چاہیے لیکن جس طرح سے میڈیا ممتا کی چھوی کو بدنام کر کے وہاں پر ایک پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہے حالانکہ اب تو الیکشن ہو چکے ہیں ممتا بنالجی نے کل شپت لے لی ہے لیکن جس طرح سے ان کو بدنام کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ نے جس سرکار کو چنا ہے وہ کس طرح سے بنگال کے اندر قانون ویبستہ کو کس طرح سے وہ بھنگ کر رہی ہے قانون ویبستہ پر کو کے اوپر کس طرح سے سوال کیے جا رہے ہیں یہ ایک گم بھیر ویشہ ہے شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری ٹوپ چیندر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو سرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں